چلو سندس آیا ہے ماتا نے بلایا ہے ہم سے میں نے موتا ملا سیم انڈین فیل آرہا ہے جسل میرا جوت بچی ہے پل دو پل کا سائر ہے بھی ہم برتلا گاؤں سے جو نا بلاؤس کر کے آگے جا رہے ہیں مندر کی طرف سو فرنس یہ جو لائٹنی دیکھ رہے ہیں نا یہ لوگ کوئی ہاں لائٹنی نہیں ہے یہ ہمارا انڈین بارڈر ہے یہ چپاپی یہ بھی لو بیا سو فرنس آپ سبھی کا سواگت ایک نئے ویڈیو میں تو فرنس اس وقت ہم جا رہے ہیں چوڑیا مندر جو کماتا کے مندر ہے اور وہ بالکل بارڈر پہ آپ نے چوڑیا مندر کا نام سنا ہوگا تو آج کے ویڈیو بہت زبردست ہونے والا ہے تو میرے ساتھ موجود اکھین راج بھائی اور انبیر بھائی اور ہم تینوں جا رہے ہیں بائک پہ اور جو ہے تھوڑا تھوڑا بائک چلا چلا کے جو ہے ہم پہنچ جائیں گے تو آپ ملیں گے سیدھا مندر میں تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں فرنس چلو بھائی کی کمارہ سٹارڈ ہو تو ہم بائک سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں بھائی اس وقت ہم موجود ہیں گاؤں وارڈرائی میں اور یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا کیبن مندر شاپ وغیرہ ہے تو یہاں پہ اس طرح کی شاپ ہوتی ہے بھائی کیا کیا ملتا ہے یہاں پہ آپ کا نام جاتمال بھائی پلالی کو پلالی ہم تو پلالی بولتے ہیں اور یہ برفی کو اس کو مٹھائی بولتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی اس طرف آتے ہیں جو ہے وہ کھینڈ آج بھائی ہوا بھر رہے ہیں کیونکہ ہوا کم تھی نا ملتا ہے گرہو شہر ہو جائے گا بھائی نے ہمیں ہمیں جو حرا ہلپ تھی ہے ہی لپتیетровی شے اور یہ ہماریکاری ہے پاس میں ہی جو آئے دوکان ہواد آشی کروائیں گے اور اس کے بعد آل آکے جائیں گے پی لکے آپ کو آسان دے رہی ہوگی سلیم فہلی ہم پہنچ چکے ہیں ایک جگہ پہ جہاں پہنچر وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ ہمارے بھائی نے جہاں پہ دراب کیا تو اب ہم اپنی بائیک بتانے والے ہیں تو بھائی آپ کا نام وہ یہ مورو بھائی نے ہمیں لفت دی ہے بھگوان ان کو خوش رکھے تینکیو بھائی چلو بھائی چلو بھائی بھائی ہماری بائیک نیچے آ چکی ہے بھائی نیچے بھائی کھا دو گے بھائی بھائی نام کی داروں ورمو عمل ورمو عمل یہ یہاں پہ پانی بھی پانی تو پھلا دو خین راج بھائی ٹائر پہ بیٹھ سکتے ہیں بھائی 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 یہاں بھی لوکیشن بہت بڑیا ایک دم تو یہ ہماری بائیک تھی بھائی اچھی بائیک ہے لیکن کچھ ہوتا ہے بھائی یہ کلر ہے ادھر سے پانی بھی پی سکتے ہیں فرنس یہ ہے بھائی کی شاپ اب میں تو جا کے تھوڑی دے آرام کرنے والا ہوں کیونکہ ہم راستے میں نکلے ہوئے تھے بھائی تو یہاں پہ دیکھ لو یہ ٹنکی بغیرہ ہے اس طرح یہاں پہ بھائی کی لائف ہے تو یہ ہے چار پائی اور کچھ دے یہاں پہ کرتے ہیں آرام کینڈاج بھائی آجاو بھائی بیٹھ سکتے ہیں ادھر تو بھائی یہ ہے بھائی شاپ ایک دم چھکا سایا ساڈجن 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 کو لے کر جائیں گے سو فرنس میں اور کھنڈاج بھائی جو اب اس وقت نگر پارکر میں موجود ہیں اور یہاں کی فرنڈ ہے ریلیٹیو کا جو ہے گھر ہے اور ہماری بائک جو کہ خراب ہو چکی تھی تو اس کو ہم نے یہاں پہ روک دیا ہے اور اب ہم جو ہے نا پیدل جا رہے ہیں نگر پارکر سیٹی سے ہوتے ہوئے تو اب اس بھائی کوئی نہیں پکھڑا کرتے ہیں بس لاک بگر کچھ نہیں کرنا تو یہ بھائی دیکھ لو یہاں پہ گھر ہوتا ہے اس طرح کے گھر ہیں اور یہ سامنے کی طرف جو پہاڑ ہے اس طرح کے چھو چھوڑے کرانہ سٹور ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ہیں تو اب ہم ویلیج میں سے ہوتے ہوئے جائیں گے اور آپ کو ویلیج بھی دکھانے والے ہیں نگر پارکر کا اور یہ مارشی کے نگر پارکر کی سامنے کی رانکس ہو رہے ہیں مصطف جو جلگ بھی بگرہ سامنے سے بگرہ اور یہ ماری دائماتہ کھڑی ہوئی گئے اور ہمیں اب بھاگنا پڑے گا تھوڑا وہ گاری کھڑی ہے وہ ہے تو یہ بس ٹاپن نگر پارکر کا ایک لانے میں بات ہوں کونسی ہے وہ والی وہ ہے آگے گاری تو فرینڈز ابھی ہم اپنی گاری پاس میں پہنچ چکے ہیں نگر پارکر کے اندر تو فرینڈز بھانی بھاگ بھاگ کی پہنچ گئے ہم ہماری گاری نکلی نہیں ہے اور یہ نگر پارکر کا بھائی بہت خوبصورت ہے ہاں گاری نکل جاتی ہے اگر ہم تھوڑا لیٹ ہو جاتے تو پھر ہمیں گاری صبح ہی ملنی تھی چلو سندیس آیا ہے ماتا نے بلایا ہے ہم جا رہے ہیں ماتا کی طرف تو یہ ساری جنرین امید ہے کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی سیم انڈین فیل آ رہا ہے جیسے میں رو جھوٹ پر کی طرح یہاں پہ یہ سارے ہرے بھرے تک رکھتے ہیں تو بہت خوبصورت بھائی تھر پارکر بچپن میں سنا تھا کہ تھر پارکر ہوتا ہے آج تھر پارکر دیکھ بھی لیا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم انڈیا میں گھوم رہے ہیں سیم انڈین سٹیل ہے یہاں پہ ہماری ہندو بھائیوں کا کام کاروبار سب سیم ہیں جیسے انڈیا میں ہوتا ہے اب ہم جا رہے ہیں کتنا دور ہو گئے یہاں سے بھائی یہاں پہ 20 کلو میٹر تو 20-25 کلو میٹر کا ٹرائیوال ہے وہ ہم چھت پہ بیٹھ کے کرنے والے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ماتا ہوں کہ یہاں پہ ڈریسز چھوڑیاں جو راجستان سٹائر ہے یہ دکھا ہوا ہے نا یہ چھوڑیا مندر دکھا ہوا آئی چیتن آپ کولی ہو کولی کرو ڈیسے ہو یہاں پہ سکول بگرہ پڑھائی بگرہ بچے کرتے ہیں یہاں یہ ہمیں یہاں پہ آنے کے بعد جیسے لگتا ہے جیسے انڈیا کے اندر کھوم رہے ہیں اچھا لگا بھائی سے بات سر کے ہم پجاب سے آئے ہیں یہاں پہ دیکھنے پہلے کبھی ہمارا باپ دادھا نہیں آیا ہم یوں آئے دیکھ کے آئے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ ہندو بھائی کیسے رہتے ہیں چاہ آئے چاں چائیں بدرو بدرو ماتیر اس کے علاوہ یہ مونگ یہاں پہ تل ہو گیا پیاز ہو گیا پیاز ہو گیا پیاز ہو گیا جیمبانی اکھٹا ہوتا ہو گیا پیاز ہو گیا ایک بیاس ہو گیا یہ رنپور کا ڈیم جو آپ نے اکسا نام میں سنا ہوگا کہ رنپور میں ڈیم ایک ہے تو یہ ڈیم ہے تو بھائی اس کے اندرے مچھلیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں نہیں 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 مچھلیاں نہیں ہیں تو بھائی یہ دیکھو یہ ٹول بھی لگاو ہے اس ٹول کے ذریعے جو نا پانی کو کھیتوں میں لے کے جاتے ہیں تو یہ دیکھو بھائی یہاں سے پانی جا رہا ہے وہ پائپ کے ذریعے یہ دیکھو اور وہ ٹیکٹر چل رہا ہے دور ہمارا کہیں کھیتوں میں یہ پانی وہاں جائے گا تو یہ پانی جا رہا ہے وہ ٹیکٹر جہاں پہ زمین تیار ہو رہی ہے تو اس طرف اور یہاں پہ سامنے کی اوڑ پہ ہماری ماتا ہے کچھ خریم وہ بھی پانی بنے آئی ہے تو پینے پینے کا بھی بھائی یہی ہے نا پینے کا بھی یہی ہے پیتے بھی یہی پانی ہے کھیتوں میں بھی یہی پانی لگاتے ہیں پیور ڈیسی لائک ہے اس طرف بھی پانی ہے اور سورج ہمارا جو نکچے سمسٹ ہو رہا ہے اور اب ہم دیرے دیرے نیچے جا رہے ہیں جائے ہو ماتا کی ماتا کی جائے ہو چلو سندس آیا ہے ماتا نے بلایا ہے یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے فلچر ہے ڈریسیز ہے تو بہت خوبصورت یہاں کا ویو ہے اور سامنے بھائی یہاں پہ زمینے سستی ہوں گی نا بھائی جائے کر کتنے کا ہوتا ہے یہاں پہ تین سے چار لاکھا ایک اکڑ ہے پھر بھی سستہ ہے اور اگر دور لیں تو دور لیں دور لیں ہاں ساترہزار میں پھر تو سستہ بھائی تو فرینڈز اگر آپ دیم کی پاس لیں گے جہاں سے پانی ملے گا آپ کو تو تین چار لاکھ روپے کا ہے اور اگر ڈیم سے دور لیں گے تو آپ کو سترہزار میں بھی مل جائے گا تو یہ ہمارے بھائی جو وہ ٹیکٹر سے زمین بنا رہے ہیں اور وہ ٹوول جو لگا ہوئے ڈیم کے اوپر وہ یہاں پہ پانی پہنچائے گا تو اس میں کیا بھی لگا رہے ہیں کونسی فصل کا ٹائم ہے پیاس میں پیاس وگرہ لگائے جائیں گے تو یہ دیکھیں پوری زمین تیار ہو چکی ہے چینل کو سبسکرائب کرو چینل کو سبسکرائب کرو بھائی بھی کہہ رہے ہیں بھائی آپ بھی کہہ دو سبسکرائب کرو ایسے بول دو بھائی ایسے بول دو بھائی جوار 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 اس کے دوٹیں بنتے ہیں بھائی آپ نے بھائی جسان بھی ایسے بھائی جسان پاکستان آپ نہیں آسکتے تو ہمارا ویڈیو دیکھو آپ کو مزا آئے گا آئی ایک رام رام بھائی رام رام بھائی رام رام بھائی میں گاڑی تھوڑی ہوڑے ہوڑے جاوے بھی پثنے ماروڑی تو آوے ماروڑی آوے تو دخلو بھائی کمیٹ میں رام 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 سا رام رام سا یہاں پہ رام رام زیادہ بولا جاتا ہے تو رام رام بھائیو کہوے تو دل خوش ہو جاوے ہندے ہو جاوے ہندک ملے رام رام رو نام ہندک رو نام ہے بھائیہ دباہ تے لائک کرو چینل نہ سبسکرائب کرو اور آپ بھی لکھ دیو نا رام رام جی کمیٹس میں رام رام لکھو مزا آئے گا بھائی بھائی اب ہماری جننی ہے آپ پورا ویڈیو دیکھیں ابھی جننی ہے یہ جننی شروع ماتا تک ہے ماتا کے مندر تاہے گا وہ تو الگ جننی شروع ہو گی بھائی بہت مزا ہے ابھی تو پچھیں شروع ہی ہیں oh oh یہ جو گھائیں کھلے پھرے ہوئے ہیں یہ کھر مالوار میں پھرے ہیں وہ گھائے پھرے ہیں جو جو طا رہے ہیں میں لو کون سی میں نے موتا ملا ابھی دورا تلی پہ ملا دا نورا تلی پہ ملا دا ماتا تلی پہ تک ہے بھائیو جو ماتا کے مندر پہنا نماراتری کے اندر ایسا ملے لگتا کہ یہاں میں سو سوڑیٹر سوکاری آتی ہے نماراتری میں زندگی رہی کین راج بھائی بڑھا خان نماراتری منا خانچے بلکل بلکل بھائی نصیب رہے باتا ہے زندگی رہے باتا ہے یہی پیار دیتا رو آنا آخاروں کو جبتا خوابایا مطلب کہنے کر کے نماراتری میں اگلی بار ٹرائنگ کریں گے آنے دوھر یہاں پہ چھوٹ چھوٹ چیزیں جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے جو سارے چیزیں مل جائیں گی تو گھبرانہ نہیں ہے آنا ہے بھائی آنا ہے تو آنا ہے یہی چھوٹی سے زندگی ہے چوٹی سے گھوم پھر کے ہس کھیٹ کے نکال لو کل کا کیا باتا کل ہو نا ہو بس ایک گانا سنا دیتا ہوں نا بھائی نے کہا تھا نا گانا سنا سجد بھائی پورا ویڈیو دیکھتا ہے سجد بھائی آپ کے لئے ہے نا میں پل دو پل کا سار پل دو پل میری زندگانی تو یہ گانا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ مائی سر نے نا ایم ایس دھونی نے یہ ریٹائرمیٹ جب لی دی نا تو یہ سانگ شیئر کیا تھا تو میں نے سنا تھا ایم ایس دھونی کے فین پاکستان کے اندر بھی ہے نگر فارکر کے اندر بھی ہے بھائی ایم ایس سر کا بہت بڑا فین ہوں ایم ایس دھونی بھائی کے بہت بڑے فین ہیں یہاں پر یہاں پر ایک چھوٹی سے شاپ بھی ہے کھنانہ سور بھی ہے اور یہاں پر پنٹول وغیرہ بھی دیا جاتا ہے ہم ہندو گاؤں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں اور یہ گائیں چڑھ رہی ہیں اور یہ ٹینکے پر پانی گھر کے آئے ہیں اور یہ سامنے کے اور میں چکی ہے اور یہ چکی ہے یہ چکی ہے اور یہ چکی ہے اور یہ ہمیں چمرے بنے ہوئے ہیں ہم ہم برتلا گاؤں سے بلاؤس کر کے آگے جا رہے ہیں مندر کی طرف لیکن مندر ابھی تھوڑا دور ہے اور بدلائٹ پر ہو رہی ہے اس ویڈیو کو یہی پیانڈ کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو مندر بھی دکھائیں گے اور انڈیا کا بورڈر بھی دکھائیں گے تو بلے رہے ہمارے ساتھ ہم چھلیں گے صبح بھائی بھائی فرنس فرنس یہ لائٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کوئی عام لائٹن نہیں ہے یہ ہمارا انڈیا بورڈر ہے جو کہ تھر پارک شرنگر پارکر میں ترے سے دکھ رہا ہے تو آپ سوچ رو کہ ہم کتنا بورڈر کے پاس جا چکے ہیں بھائی اس کو راکھڑی بھی کہتے ہیں راکھڑی بھی کہتے ہیں راکھڑی 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 یہ لوگیا یہ چھپاپی یہ بھی لوگیا یہ چلی اور یہ پاپڑ اور یہ ہمارے مہاراج سیوہ کر رہے ہیں مہاراج اپنا نام بتا دیں تو کمل کمال مہاراج نام ہے جو ہماری سیوہ کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تو دل کھول کے آؤ مہاراج ہمیشہ یہاں پہ ہوتے ہیں کمل کمال وہ آپ کی سیوہ کریں گے اور کسی چیز کی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی